اسلام علیکم ناسین Welcome to my channel اردو میڈیا کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے جی ناسین تو ہمیشہ کی طرح آج میں آپ کے لئے دلچسپ ویڈیو لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ کی معلومات میں اور بھی اصافہ ہو جائے گا جی ناسین تو آج میں آپ کو سمندر میں مجھول ٹویفی مشری کے مطلق بتاؤں گی لیکن اس بارے میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سب سے غصارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مجھولیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن بیٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے جی ناسین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آج آپ کو ڈولفین مشری کے مطلق بتاؤں گی ڈولفین مشری چند منٹ بعد پانی سے اوپر آ کر سانس لیتی ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں لیکن کیا آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ڈولفین وحیل مشری کے خاندان میں سے ہوتے ہیں چین آسین ڈولفین وحیل مشری کے خاندان سے شوک رکھتے ایک مشری ہوتی ہے جو پانی کے بعد ترہا ترہا کے رنگ قدلتی ہے چونچتر دھونی نمامون اور ڈولفین کے اوپر کے جبرے میں دانک بھی ہوتے ہیں ڈولفین ایسی مشری ہے جو ہر وقت سمندر میں شوروگل مچا کر رکھتی ہے ڈولفین اپنی تدویل جسامت کے باوجود اپنی نرم و ملائم جل کی وجہ سے سمندر میں تیز افتاری سے تیہتی ہے مقارب جن کی ہوا اور پانی کا تیز بہو بھی اس کی راہ میں رکابت نہیں بنتا ناظرین کہ آپ جانتے ہیں ڈولفین مشری انسانوں کی دوست ہوتی ہے یہ انسانوں سے معنوس اور بے ضرر ہوتی ہے ڈولفین ہمیشہ ایک گروپ کی شکل میں رہتی ہے جب ڈولفین مشری خطرہ محسوس کرتی ہے تو اپنی مقصود زبان میں دوسری ڈولفین مشری کو اس خطرے سے اقا کرتی ہے ان کی مقصود زبان سیٹی یا کھٹ کھٹے ہوتے ہیں ہمیں تو ڈولفین مشری کی گئی اقسام ہوتی ہیں لیکن ڈولفین کی اقتر اقسام کھیلنے اور کرتب دکھانے کے لیے جان جاتی ہے ڈولفین مشری گرم ساہی علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے ویسے تو ڈولفین انسانوں کے ساتھ کھلنا بہت پسند کرتی ہے لیکن اسے پکڑنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہے ناظرین ڈولفین مشری کے سننے کی حصہ بہت کمسور ہوتی ہے اس کی لمبائی تقریباً دو اشاریت چار میٹر ہوتی ہے اور وزن پچھتر سے اسی کلو کے درمیان ہوتا ہے یعنی کہ سیمٹی فائف سے ایٹی کلو کے درمیان ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مغربی علاقوں میں ایسے سوئیم پول بنائیں گے ہیں جہاں پر ان کی تربیت کی جاتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان کی سننے کی حصہ بہت کمسور ہوتی ہے اس لئے ہی اپنی بات اشارے سے بتاتی ہیں جو کہ سیٹی اور ہلکے کھٹے پر مشتمل ہوتے ہیں اشارے شکار کرنے میں بہت مدد کا ثابت ہوتے ہیں ناظرین کہ آپ جانتے ہیں اگر کسی چیز کو دوپتے ہوئے دیکھ لے تو وہ اسے کنارے تک لے جاتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ کسی انسان کو بھی دوپتے ہوئے دیکھ لے تو اسے بھی کنارے تک لے جاتی ہے ناظرین کہ آپ جانتے ہیں کہ آم ڈولفین مچھے کی غزاز سپیاں مچھلیاں چھوٹے جھگے اور اکٹوپس وغیرہ ہوتے ہیں دریائے سن کی ڈولفین کو انڈیس ڈولفین کیوں کہا جاتا ہے کیا آپ سب یہ جانتے ہیں اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں دریائے سن کی ڈولفین یا پھر مشرقی علاقے کی ڈولفین کو انڈیس ڈولفین یا انڈھی بھلن کیوں کہا جاتا ہے دریائے سن میں پائے جانے والی ڈولفین کو انڈھی بھلن یعنی کہ نبینہ ڈولفین کہا جاتا ہے اس ڈولفین کو انڈیس ڈولفین بھی کہا جاتا ہے ڈولفین کے نسل مشرقی علاقوں میں یعنی کہ پاکستان نیپال بنگلہ دیش اور انڈیا وغیرہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے سائنس دان کے مطابق یہ دولفن بدہ ہوتے ساتھ ہی نبینہ نہیں ہوتی بلکہ محولیات یا لودکی کی وجہ سے یہ دولفن نبینہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نازلین دولفن مجھے اکثر دریائے سندھ میں نکلنے والی نہروں میں بہت جاتی ہے جہاں راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے اکثر وہ پھنس جاتی ہے اور موت کا شکار ہو جاتی ہے سندھ کے محکمہ جنگلی حیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال تریپن یا انڈس دولفن دریائے سندھ کی زیرے نہروں میں بہت گئیں جن میں سے گیارہ مردہ حالت میں بہت گئیں جبکہ اکتیس مچھلیوں کو مختلف نہروں سے نکال کے دریائے سندھ میں پہنچا دیا گیا نازلین اگر دولفن مچھلی کی زہانت کی بات کی جائے کہ وہ بہت زہین ہوتی ہے انسانوں کے بار دولفن مچھلی زہین ہوتی ہے نازلین نئے دولفن مادہ دولفن کی نصف بڑا ہوتا ہے نازلین آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مچ پھولیں اللہ حافظ